بھائیو بہنوں رام نام کی عوصدی کھری نیت سے کھائی انگ روگ ویاپے نہیں مہا روگ مٹ جائے اتھات رام نام کا جب ایک ایسی عوصدی کے زمان ہے جسے اگر سچے حردر سے جپا جائے تو سبھی آدھی ویاری دور ہو جاتی ہے من کو پرمسانتی ملتی ہے دربھاگ کو دور کرنے کے لیے نتپرتی رام کا نام لکھنا چاہیے جب نہ چاہیے جس کے پرن پرتاب سے سو بھاگی کا سجن ہونے لگتا ہے ساستر کہتے ہیں کہ رام نام لکھنے کا چمتکارک لاب بھگوان سری کشن نے دھرم راج یدشتر کو بتایا تھا تاکہ تب ہی وہ اپنا کھویا ہوا راج پنہ پرابط کرسے گی آج آپ کو جو کتھا سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے ایک مندر کے پوجاری نے سنائی تھی کتھا سن کر مجھے پونھ وشوات ہے کہ آپ بھی بھاوی بھور جروح ہو جائیں گے اور رام نام جرنے کو مجبور ہو جائیں گے اس کتھا کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل بھون ایودھیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہے ان سے نویدن ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن عوض دکھا دیں جس سے نئے ویڈیو کو نوٹیفیکسن سمیہ سمیہ پر آپ کو ملتے رہیں بنارس کی وہ گلیاں جہاں ہر موڑ پر آپ کو ایک چھوٹا سا مندر مل جائے گا سایت یہی بنارس کی خوبصورتی کا ایک راج ہے ہر پل اس چھوٹے بڑے مندر سے آتی گھنٹیوں کی آواز من کو کتنا سکون دیتی ہے بنارس کی انہی گلیوں میں ایک رام جان کی مندر ہے جس کی دیکھ ریک مندر کے پوجاری پنڈت رام نانائے مصر کے ہاتھوں میں تھی مصرہ جی بھی اپنی پوری جندگی اس رام جان کی مندر کو سمجھ پر کر چکے تھے سمپتی کے نام پر ان کے پاس ایک چھوٹا سا دو کمرے کا مکان اور پریوار میں ان کی پتنی اور ویوہیوگ بیٹی کملہ مندر میں جو بھی دان آتا وہی پنڈت جی اور ان کے پریوار کے گجارے کا سادن تھا بیٹی ویوہیوگ ہو گئی تھی پنڈت جی نے ہر مکمل کوشش کی جو ساید ہر بیٹی کا پتہ کرتا پر وہیں دان دہیج پہ آ کر بات رکھ جاتی پنڈت جی اب کافی نراس ہو چکے تھے سارے پریاس کر کے ہار چکے تھے ایک دن مندر میں دوپیر کے سمجھ جب بھیڑن نا کے برابر تھی اسی سمجھ چپ چاپ رام شیطہ کی پتما کے سامنے آنکھیں بند کیے اپنے بیٹی کے بھوش کے بارے میں ستوستے ہوئے ان کی آنکھیں میں سے آنسو بہنے لگے وہ پراتھنا کرنے لگے پربو میری کب سنوگے پوری جندگی آپ کا نام جب کرتا رہا پوری جندگی آپ کی سیوہ کرتا رہا اب میری نیا آپ کی ہاتھ میں ہے آپ ہی کچھ کریے تب ہی ان کی کانوں میں ایک آواز ہے نمسکار پنڈی جی جھٹکے سے پنڈی جی نے آنکھ کھولی سے دیکھا سامنے ایک بھجورک دمپتی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے پنڈی جی نے بیٹھنے کا اگرے کیا پنڈی جی نے گور کیا کہ وہ برد دمپتی دیکھنے میں کسی اچھے گھر کے لگتے تھے دونوں کے چہرے پہ ایک گجب کا رواب تھا پنڈی جی آپ سے ایک جروری بات کرنی ہے برد پوروس کی آواز سنکہ پنڈی جی کی تندہ ٹوٹی اس برد آدمی نے کہا پنڈی جی میرا نام وسمبرنات ہے ہم گجرات سے کاسی درسن کو آئے ہیں ہم نے سنتان ہے ہماری بہت منتیں میں نے ماغی پر ساید ہم کو پتر یا پتری کا سکھ نہیں لکھاتا بہت سالوں سے ہماری ایک منت ماغی ہوئی ہے کہ ایک گریب کنیا کے ویوا کرانا ہے کنیا دان کرنا ہے ہم دونوں کو تب ہی اس جیون کو کوئی سارتھک پڑاؤ ملے گا برد دمپتی کی باتوں کو سنکا پنڈی جی من ہی من اتنا خوش ہو جا رہے تھے جیسے سویم بھگوانے ان کی اچھا پوری کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہو آپ کسی کنیا کو جانتے ہیں پنڈی جی جو ویواہ یوگ ہو پر اس کا ویواہ نہ ہو پا رہا ہو ہم ہر طرح سے دان دہیر دیں گے اس کے لیے اور ایک سویگ ور بھی ہے برد دمپتی بہت خوش ہوئے بولے آج سے آپ کی بیٹی ہماری ہوئی بس اب آپ کو اس کی چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کا ویواہ ہم کریں گے پنڈی جی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا ان کی موں مانگی مراج جیسے پوری ہو گئی ہو وسمبرنات نے انہیں ایک ویشٹنگ کارڈ دیا اور بولا بانارس میں ہی یہ ایک لڑکا ہے اس کے پتا کے آفیس کا پتہ ہے آپ جائیے یہ میرے رشتے میں میرے سالو لگتے ہیں بس آپ جائیے اور میرے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا میں بیچ میں نہ آنا چاہتا آپ جائیے خود سے بات کریے پنڈی جی گھبرائے بولے میں کیسے بات کروں نہ جان نہ پہچان کہیں انہوں نے منع کر دیا اس رشتے کے لیے تو برد دمپتی نے مسکراتے ہوئے آساسن دیا آپ جائیے تو سہی لڑکے کے پتہ کا سبھاو بہت اچھا ہے وہ آپ کو منع نہیں کریں گے اتنا کہہ کے برد دمپتی نے ان کو اپنا موبائل نمبر دیا اور چلے گئے پنڈی جی نے بینا سمائے گوائے لڑکے کے پتہ کی آفیس کا رکھ کیا جیسے چمتکار ہو رہا تھا آفیس میں لڑکے کے پتہ سے ملنے کے بعد لڑکے کے پتہ کی ہاں ترنس سادی کے ڈیٹ فائنل ہونا پنڈی جی جب جب دمپتی کو فون کرتے تب تب سادی واقعی جرورت کا دان دہیج ان کے گھر پہوچ جانا ساری بوکنگ ہر طرح کا سہیوگ بس پنڈی جی کے فون کال کرتے ہی ان تب پوچھنے لگا انتتا دھوم دھام سے ویوہ سمپن ہو گیا پنڈی جی لڑکی کملہ ویدہ ہو کر اپنے سسرال چلی گئی پنڈی جی نے رہات کی سانس لی پنڈی جی اگلے دن مندر میں بیٹھے اس برد دمپتی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ کون تھے وہ دمپتی جنہوں نے میری بیٹی کو اپنا سمجھا بس ایک ہی بار مجھ سے ملے اور میری ساری پریسانی ہر لی یہی سوچتے سوچتے پنڈی جی نے ان کو فون ملایا ان کا فون سشاہ بتا رہا تھا پنڈی جی کا دل جور جور دھڑکنے لگا انہوں نے منی مند طے کیا کہ ایک دو دن اور فون کروں گا نہیں بات ہونے پر اپنے سمجھ جی سے ہی پوچھنگا جرور وسمبر نات جی کے بارے میں انتتہ لگاتا تین دن فون کرنے کے بعد بھی وسمبر نات جی کا فون نہیں لگا تو انہوں نے ترنت اپنے سمجھ جی کو فون ملایا یہ کیا فون پر بات کرنے کے بعد پنڈی جی کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے پنڈی جی کے سمجھ جی کا دور دور تک وسمبر نات نام کے کسی سگے سممندی یا کوئی ان کا مطب بھی نہیں تھا پنڈی جی آنکھوں اس میں آنسو لیے مندر میں پربو سیرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئے روتے ہو گولے مجھے آپ پتا چلا پربو وہ وسمبر نات اور کوئی نہیں آپ ہی تھے اور وردہ جان کی ماتا تھی آپ سے میرے اور میری بیٹی کا کشت دیکھا نہ گیا دنیا اس بات کو مانے یا نام آدے پر آپ ہی آ کر مجھ سے باتیں کر کے میرے دکھ کو ہرے پربو رام جان کی کی پرتما جیسے مسکراتے ہوئے پنڈی جی کی اور دیکھے جا رہی تھی بھائے بنو آپ کو یہ صدیقتہ کیسی لگی کمنٹ ووکس میں جب بتائیے گا اور ہاں اگر پسند آئی ہو تو جیسے ہی رام لکھنا نہ بھولیے گا اور آپ سے نویدن ہے اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انبہ ہو تو اس کو ایمیل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں پرستط کروں گا ایمیل کا پتہ ویڈیو کے ڈسکرسن میں دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ کو رادہ کرشن اور ورندہ ون سے جوڑی سچی قطعوں کا آنن لینا ہے تو ہمارے دوسرے چینل اچھو پرباد کو جرور سبسکرائب کر لیں دھنیواد